ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آیاتِ بیناتِ دلاوت سے آج کی اس پروگرام کا بقائدہ آغاز حافظ القاری محمد عصیف احمد جیسی صاحب فرما رہے تھے اور وہ آیاتِ بیناتِ دلاوت کر رہے تھے جو جنابِ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ کی بارنا میں ارفی گزار ہو رہے تھے جس کا ذکر ربِ کائنات نے قرآن کے اندر کی آئے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب سے مانگا تھا کیا مانگا؟ کوم والوں نے کہا پیارے نبی کھانا چاہیے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک کوم والے کھانا مانگ رہے ہیں ربِ کائنات نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا ان کے لئے آسمان سے کھانا بیجا ایک دعا حضرتِ موسیٰ نے مانگی ایک دعا حضرتِ عبراہیم جدد الانبیاء نے مانگی جس کا یہ ذکر کر رہے تھے بیت اللہ تعمیر ہو گیا جنابِ عبراہیم اور جنابِ اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے پڑے فرمایا مولا تے اکھر جو بنا دیا فرمایا اے پیارِ عبراہیم اب بجلت طلب کا مانگ کیا مانگتا ہے جنابِ موسیٰ نے کھانا مانگا تھا جنابِ عبراہیم نے حسین کا ناما مانگا تھا یہ ذکر کتنا براہ براہ ہے قرآن اٹھائیے میں قرآن سے نلیل دیتا ہوں جنابِ عبراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی مولا کر دیرا میں نے بنا دیا ہے اب بھیجو سانو والا عظمتو والا رسول بھیج دے جو تیری آیات آ کر تلاوت کرے اور لوگوں کے دلوں کو بھی پاک اور سافت کر دے میرے آقا نے پھر کیسے لوگوں کے دلوں کو ساف کیا حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ادھر لوگ آتے ہیں مصطفیٰ کریم آیاتِ بینات کی تلاوت سناتے ہیں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں وہ شاید کہتا ہے کہ یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا محبت نہیں تو کچھ کچھ نہیں ہے جو صدیوں سے سالح حسان سے ایک دوسرے کے مقالب تھے جن کی دشمنیاں بڑھ چکی تھی اتنی دشمنیاں کہ کسی نے ایک رکھوے سے پانی پہلے تلا دیا تو دشمنی بڑھی ایک قتل ایک کے بعد دوسرا پھر کئی نسل در نسل قتل ہوتے رہے میرے آقا کی آمد ہوئی رب فرماتا ہے بس کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی اس نعمت کے چرچے کرو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو علیکم جو اس نے تمہارے اوپر ہی وہ کون سی نعمت ہے حضرات سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمت جو نعمت عزمہ ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے نعمت بھی حضور کی ذات ہے رحمت بھی حضور کی ذات ہے اور رب نے مومنین کے اوپر احسان جو فرمایا ہے وہ بھی مصطفیٰ کی کو اس دنیا کے اندر پیٹھ کر آپ کی بریس ہوئی تو رب کائنات نے فرمایا لوگو میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے تم نے اپنا عزمتوں اور شانوں والا رسول جو بیچا ہے آئیے مشکریم آقا کی مدحد کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ قرآن دستہ اے بڑائی حضور دی قرآن دستہ اے بڑائی حضور دی قرآن دستہ اے بڑائی حضور دی علم نشرہ قرآن دستہ اے بڑائی حضور دی ورفانا لکا ذکر قرآن دستہ اے بڑائی حضور دی جد اللہ کو قائدی قرآن دستہ اے بڑائی حضور دی وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَ اللَّهَ رَمَا قرآن دستہ اے بڑائی حضور دی قرآن دستائے بڑائی حضورتی یا سین والقرآن الحقیر قرآن دستائے بڑائی حضورتی یا عجو حلم الزمل قرآن دستائے بڑائی حضورتی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مَنُبَشِّرًا وَرْزِيرًا قرآن دستائے بڑائی حضورتی وَتَائِهَمْ اِللَّاہِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا قرآن دستائے بڑائی حضورتی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ الْقُوْسَرْ قرآن دستائے بڑائی حضورتی لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُحْلِنِينَ اِذْبَعَسَ فِيهِ الرَّسُولَةً قرآن دستائے بڑائی حضورتی محمد الرسول اللہ قرآن دستائے بڑائی حضورتی مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِعْنِ جَانِك وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَادَ بَالْنَبِي جِينَ حضورت میں قرآن پڑھتا جاؤں میرے آقا کی شانے آپ کے سامنے آیا ہوتی چلی جائیں گی میں کھری کے دار دار پر ایک شیر کر دیتا ہوں آپ تو سارا معاملہ سمجھنے آ جائے گا آپ فرماتے ہیں اِنسی شدہ مدہ زیرہ زبیان سب شاہد تریجھ آئیاں آمہ لوگ کا خبر نہ کھائی خاصا رمضا پائیاں پھر میں کیوں نہ کہوں قرآن دستائے بڑھائی حضورت دی کیڑا کرے گا مدہا سرائی حضورت دی قوس ہیں لے مقام نے اراز کھولیا اللہ ہی جاندائے رسائی حضورت دی بِن ویٹھیاں جتے ترک کروڑا نسار توجہ ہے تو میں اگلا جملہ آپ کی طرف رمانہ کر رہا ہوں جس کے سر کے اوپر سے بات گزر جائے ہاتھ مان کے کہتا ہوں مجھے اس سے داد کی تو بکو نہیں جس کے سہنے دل میں اترے گا وہ سبان اللہ کی صدا ضرورت دے گا کہہ رہا ہوں بِن ویٹھیاں جتے تے کروڑا نسار نے سورت خدا نے ایسی بڑھائی حضورت دی ماشاء اللہ آپ کی سبان اللہ کی صدا سے محفل میں حسن آیا پھر سنیے گا کہہ رہا ہوں قرآن دستائے بڑھائی حضورت دی کیڑا کرے گا مدہا سرائی حضورت دی قوس ہیں لے مقام نے اراز کھولیا اللہ کی جان دائے رسائی حضورت دی بِن ویٹھیاں جتے تے کروڑا نسار نے سورت خدا نے ایسی بڑھائی حضورت دی چولی مجھ دو جہان دی دولت سبیت لئی کنی و ماندار سیدھائی حضورت دی کنی و ماندار سیدھائی حضورت دی جس نے سارے زمانے کی دولت اپنی چولی کر لے لی اسے امہ حلیمہ صادیہ کہتے ہیں حضرات اب آئیے ناپ کی کشبوں میں چلتے ہیں آقا علیہ السلام کی ملحد سرائی اشتر صلی اللہ شروع کرتے ہیں تو میں بارگاہ رسالت اب آب میں گلعائی حقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں حضرت اللہ محمد ساجد اتاری سے تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت اب آب میں گلعائی حقیدت پیش فرماتے ہیں آپ آبابی کنارہ بھی بلند کریں اور محبت کے ساتھ چانے والے کے لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کے سدائیں بلند کرتے ہیں زارہ کے بابا کا فرمان ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے نوے نیکی آتا فرماتا ہے حضور قصد چاہ سونا فرمان جو سبحان اللہ کہے اس قصد کا اتر جاتا ہے میرے کریم نے فرمایا جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لڑھ جاتا ہے اور محبت کے اندر حسن بھی آتا ہے دیکھیں پتا چلتا ہے کہ ماشاءاللہ دیوانے جا کر بیٹے نارا بھلنکی چیز ہے نارے تکبیر نارے نیشاد نارے حیدرین نارے تکی تاج دارے ختمی نبو